بسند کا تحوار بھی جس حویلی میں ابھی ہم موجود ہیں ابرودھانہ حویلی یہاں سے ہی اگاز ہوا کسی نے کہا جی یہ ان اسلامی ہے کسی نے کہا جی ہی دووں کا فیسٹیول ہے بسند تو دو ہزار سال پرانا تیسٹر ہوگا اس سے بھی پرانا ہوگا اور ہمارے مسلمانوں نے بسند تب منانی شروع کی جب حضرت نظام الدین اولیا نے اس کی اجازت دی کہ سابق وزیراعظم عمران حان صاحب یہاں پہ آتے تھے بسند مناتے تھے تو کیا وہ وزیراعظم بننے کے بعد انہوں نے یہاں پہiron chakar لگایا وزیراعظم بننے کے بعد انہوں نے چکر نہیں لگایا جو جو ڈیو autre ہوئی انہی وہ عمران خان کی وجہ سے گئی عمران خان کی وجہ سے گئی عمران خان کی بیو افتر کےcン کہه میری ڈیو اسف wit حیث راہو بھی ان کی وجہ سے گئی یہ این نہیں ہو جمائin ماں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ یہ سجل اللہ علیت بلکہ میں کہوں گے کہ انہوں نے ہی کانس کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ یوسف میں ہے وہ این افیشلی ہے وہ کنگ آف پاکستانی کلچر ہے میں کوئی کمپوزر تھا میں نے دوسرا چیزیں کمپوز کرنی اتنے اتنے بڑے گھانے میں نے نازی آسن کا گھانا تھا ٹالی دے تھلے بے کے اتنا مشہور ہوا علی ازمہ کا گھانا تھا گرج برس یہ تو میں نے پہلے کیا جب نہ کرتا ہوں ہی نہیں تھا ہمیں مزاق مزاق نہیں کر دی ہے ساہریلی بگاپ پہلے ایک پیور ایگزامپل ہے کہ ساہر نے اپنا کامی ویساہتے شروع کیا اور آج اور میں نے اس کو انکرش کیا تھا کہ یہ شوٹ سنگ اس کی عباد بہت اچھی ہے پہلے شرم آتا تھا گاتا نہیں تھا آج سلام علیکم موچھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چٹ چٹ ہم جو چٹ چٹ کریں گے ایک ثقافت کی بیل ریلونڈ پرسنیلٹی لاہور کی یوسف سلاہ الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم یوسف صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھا گئے اچھا پہلے تو آپ ثقافت کے گروہ ہیں آپ نے اتنا کام کیا ثقافت کو فروگ دینے کے لئے بسند کا تحوار بھی جس حویلے میں ابھی ہم موجود ہیں اب رودھانہ حویلی یہاں سے ہی اگاز ہو ایک بہت بڑا فیسٹیول تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بسند مرائی جانے چاہیے لاہور میں کیوں نہیں مرائی جانے چاہیے آپ نے نہیں مرائی ہندوستان نے شروع کر دیا ہمارا تو جب ٹائم آیا منانے کا بہری لگیا تھا منانے کا ہندوستان کا کبھی یہ فیسٹیول نہیں تھا میں آپ کو بتاؤں میں مجھے یاد ہے کہ امیلسس گاندی سے ان سے ملنے گیا تپرائم میسٹر کی تو انہوں نے مجھے اور میری وائف کو کیونکہ مری جو سسرخ ہے میاستر خالدین وہ بہت گہرے دوستیں کٹھے تھے اوکسفورڈ میں میاں صاحب تل 1946 تمام پوری پنجاب کی کانگریس کے وہ پیسرل تھے بعد میں انہوں نے مسلمی جوائن کر دی تو اس ہی ناتے سے اب ہم وہاں گئے ہوئے کہ انڈیا تو ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا اب ہم تو فلان دن آپ کو کھانے پہ بلانا چاہ رہے ہیں میں نے کہا جی ماں اس دن ہم جا رہے ہیں پہلے کیونکہ بسند ہے تو وہ اتنی حران ہوئی کہنے لگی کہ پاکستان میں بسند ہوتی ہے یہاں تو ہوتی نہیں ہے بسند ہم بلکل بسند کا ماں کہو یہ لاریوں کہ یہ خون کے اندر ہے بسند تو اس کے بڑے مرائل سے گزرے کسی نے کہا جی یہ ان اسلامی ہے کسی نے کہا جی ہندووں کا فیسٹیول ہے ان کی وجہ حال ہے کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں بسند تو دو ہزار سال پرانا فیسٹیول ہے اس سے بھی پرانا ہوگا اور ہمارے مسلمانوں نے بسند تب منانی شروع کی جب حضرت نظام الدین اولیا نے اس کی اجازت دی ان کی بقائنہ ابھی تک آپ دلی میں جتنے ہمارے بڑے مزار ہیں مسلمانوں کے بزورت تے ان کی آج بھی تل ٹو دے بسند کی سرمنی ان کے مزاروں پر ہوتی ہے پھول یلو چڑھائی جاتے ہیں آپ کے لنگوٹیا دوست وزیراعظم عمران حان سابق وزیراعظم وہ جب وزیراعظم رہے تو کبھی آپ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بسند کو بڑی لڑائی ہوئی بہت لڑائی ہوئی اس بات پر انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں اگر کسی کا قتل ہوگیا پھر تم ذمہوار ہو میں نے کہا یہ نہیں میں نے کہا آپ اس کو ایک سیف فیسٹیبل بنایں اور یہ بڑا سیف فیسٹیبل بن سکتا انڈیا میں میں نے دیکھا ابھی انہوں نے سسٹم کیا وہاں پولیس کھڑی ہوئی ہے وہاں بھی اگر کچھ ڈیتھ سنوئی ہے تو وہ موٹر سائیکل پہ ہوں ساری ڈیتھس 99.9% پاکستان میں جو ہوئی ہیں موٹر سائیکل پہ ہوں بین کرنے سے فائدہ کس کو ہے کسی کو فائدہ نہیں ہے چند اپنا جو لوگ ہیں جو کہ مامے بنے ہوئے ہیں اسلام کے بھی اور ہر چیز وہ کہتے ہیں میوزک بھی وہ بھی غیر اسلامی ہے آخرانی چیز بھی غیر اسلامی ہے حالانکہ یہ یاد رکھئے کہ یہاں کوئی مولوی کوئی بادشاہ یہاں اسلام لے کے نہیں آئے صرف اولیاء کرام یہاں اسلام لے کے آئے اچھا یوسف صاحب چلدے چلدے مجھے یہ بتائیں کہ سابق وزیراعظم عمران حان صاحب یہاں پہ آتے تھے تو کیا وہ وزیراعظم بننے کے بعد انہوں نے کبھی یہاں پہ چکر لگایا وزیراعظم بننے کے بعد انہوں نے چکر نہیں لگایا اور اور میں چل جاتا تھا اس کے پاس رہنے کے لئے اب میں بھی زیادہ اس کو بہتر نہیں کرتا تھا پرائی منسٹر ہوتا اس کے اپنے مجھے کوئی کام ہی نہیں ہے آپ نے ماشاءاللہ سکافت کے فروغ کے لئے ورسا کے نام سے پی ٹی وی پہ پروگرام کیا آپ کو کچھ محال فین کہتے ہیں کہ یہ لوگ ورسا میں جو ورسا پروگرام میں وہ ورسا ہیریٹیج ریوائب ورسا ہیریٹیج ریوائب میں جو کو اوڈینس ہوتی ہے یہ تو ہمارا کلچر ہی نہیں تھا یہ کیا اشرافیہ کا کلچر جو ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں نہیں نات کا پروگرام ہوتا ہے کلام اقبال ہوتا ہے نات کا پروگرام ہر سال ایک پوری ایلبم میں کمپوز کرتا ہوں نات کی اور جتنے بڑے آپ کے سٹارز ہیں راحت ہوگئے سانم ماروی ہوگئے شبنم مجید تو یہ پروگرام یہ میوزک نہیں ہے یہ تعلیم ہے بچوں کے لئے بل شناسی غالب شناسی صوفیہ کا کلام جو صوفیہ کا اسلام تا میرا بھلیش اس کی اوپر ہے یوٹیو چینل میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کافی زیادہ سبسکرائبر ہوگئے ہیں ماشاءاللہ یہ سارے ارگینک ہیں آپ اس کو ہودرن کرتے ہیں میں نے کسی کو دیا ہوا ہے کسی کمپنی کو میں نے کہا آپ اس کو چلائیں اس کو مجھے یہ نہیں مقصد اس کا کہ کیا آپ آرہا ہے کیا جا رہا ہے مجھے مقصد تھا کہ کیونکہ پی ٹی وی کی اپنی ایک اتنی لو قسم کی ان کی ویورشپ تھی میرا جو انسٹاگرام ہے اس پر بیس ہزار یا اکیس ہزار میرے فالورز ہوگئے اگر میں تھوڑے سے پیسے خرچوں ایک ملین میں لے جاؤں لیکن ایک ریل ہوگا وہ سارے جو ہیں اگر ہر چیز ارگینک ہونی چاہیے یوسف صاحب آپ نہ صرف یوز کے بلکہ سارے جو ہاسور پہ کہا جاتا ہے میڈیا انڈسٹری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے یوسف صاحب دین صاحب کو بہت پسند کرتی ہے بچوں کی طرح سارے ماں پیار کرتے ہیں میرے سے میرا مطلب ہے کہ جتنے بھی چاہے بڑے سٹار دوں چھوٹے ہوں میرے ساتھ ان کا ایک ربیہ جو ہے وہ بہت ہی ایک محبت والا پیار والا ہے میں جس کو بھی کچھ کہتا ہوں کہ بھی رہاتو کا بھی یہ چیز دانی ہے ہوگا دیتے ہیں اچھا ان سٹار میں سے کون سا سٹار جس میں آپ کو اپنے ریفلیکشن نظر آتی ہے کہ یہ یوسف صلاحب دین یہ میں نہیں کہہ سکتا مطلب کہ جو جو ہیں جو اس ملک کے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں چاہے وہ سٹار ہوں یا کوئی اور ہوں وہ جو قدر کرتے ہیں پاکستان کی میرے ساتھ تو جتنے بھی ہیں چائرہت ہوں سائد علی بگا ہوں علی زفر ہوں یا سانم ماروی ہوں ہینہ نصراللہ ہوں علی عباس ہوں سارا رضا ہوں جتنے بچوں نے میرے ساتھ کام کیا کئی نئے وعدہ ترمیز یہ سارے بڑے پاکستان کی محبت نہ پکے ماشاءاللہ علامہ اقباس آپ کی نماز سے بھی ہیں یہ ماشاءاللہ آپ کا پلاس پوائنٹ ہے آپ کی اپنی پہچان کے بعد علامہ صاحب بالکل میں اس بات کے مجھے بڑا فخر ہے لیکن آپ کو چھوٹی سی بات مراؤں میری والدہ نے تن سال پہلے ایک خواب تھا تو کہتی ہے کہ ان کو خوابیں کچھ کبھی بھی نہیں آئیں ایک دو ہی ان کو خوابیں ہیں کہتی ہے میں جا رہی تھی میں دیکھتی ہے ان کو ایک پہاڑی کے اوپر میرے والدہ بیٹھے بیٹھے ہوں میں میں ہم دیکھتی ہوں اببا جی فوراں ان کے پاس میں پہنچ جاتا ہوں کیس طرح بطن میں اپنے باپ کی گود میں لیٹا کرتی تو کہنے لگی کہ میں جب ان سے یہ کہا کہ میرے بچوں کے لئے دعا کریں تو ان کا جواب یہ تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انہوں نے بیسیکلی یہ کہا کہ اگر تمہارے بچوں کی عمال اچھی ہوں گے تو ان کے لئے ان کی بہتری ہوگی اگر ان کی عمال اچھے نہیں ہوں گے تو میں بھی ان کے لئے کوئی دعا نہیں کر سکتا یہ بتائیں کہ یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی ماشاءاللہ پروفیشنل لائف بڑی سکسیسپل ہوتی ہے لوگوں کے لئے آئیکان ہوتے ہیں ان کی ازدواجی لائف اتنے سکسیسپل کیوں نہیں ہوتی کیا وجہات ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کئی لوگوں کی ہوتی ہے کئی نہیں ہوتی یہ کہنا کہ جو سکسیسپل لوگ ہیں ان کی نہیں ہوتی بہت سے سکسیسپل لوگ ہیں ان کی نہیں سے سکسیسپل لوگ ہیں آپ نے کتنے شادی آگیا ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا پھر آپ مجھے پھوک گئی ہیں ڈیوائیوز میں ہوتی ہیں ٹوائیس ڈیوائس ڈیوائس ڈیوائیوز ٹوائیس ڈیوائیوز کیا بہت رہی ہیں اگر آپ کی نہیں بنتی تو آپ چھوڑ دیں بچے اس کی تحقیق ہو اچھا وہ کالین ہے 23rd March اور یہ دو کالین علامہ صاحب کو افغانستان کے بادشاہ نے بہت اپنی مارک پیجل کر لی تھا گھر سے چیزیں گئی تھی ان میں صحیح بھی یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا سبال کے رکھا ہوا ہے دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کی جو سیکنڈ وائپ تھی انبساتہ اس نے جو عمران صاحب اور آپ کے حوالے سے اسلامباد بغیرہ لگائے وہ انہوں نے ارام لگائے ماشاءاللہ ان کے پھر ٹکٹ مل گیا کیس پارٹی کا کیس پارٹی کا کیس پارٹی کا پھر انہوں نے دوسری پارٹی سعودی شجاب کی پارٹی وہاں وہ چلی گئے بلکل ہی فضول بات ہوتی ہے وہ ایک بلکل ایک اس میں کوئی سچائی نہیں کی اور وہ صرف ایک ایک چیز تھی وہ میرے پہ کم اور عمران خان پہ زیادہ اس نے آپ پہے کیا پہلے پیشید کی ایک سکتا ہے ہم جانا میں یہاں زندگی میں ایک دفاہ ملاقات ہوئی آہا میں آپ کھو رمیمبرا جائے اپنے آپ کھو رمیمبر جائے تو میں بھی کمی پھول نہیں سکتا کہ وہ کر گئے لیکن بار آرہ ابھی بھی میں پیس انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے ان کا ایکسیدنٹ ہوا تھا آہاں بہت مشکل سے وہ بچی تھی مجھے انہوں نے رابطہ کیا تھا اور میں نے بھی جو ہو سکتا تھا میرے سے کیا تھا وہاں نے پھر کہا کہ میں آمدری سعودی پکھا ہوں میں نے کہا میں ایسا ہوئی نہیں کہ یہ بغض اور ایک ریونج ہے میں نے کہا میں نے کہا طبیعت ہی نہیں ہے یہ بہت بڑا بھوج ہے ماف کردینا چاہیے لوگوں کو مطلب مجھے کیا فرق پڑا کیا میں نے کوئی میری عمر کم ہو گئی یا میری کو سید خراب ہو گئی اس سے یا مجھے کوئی میں نے کچھ چاہیے تھا مجھے نہیں ملا میں سیاست تھے تو میں نے پہلی بک کنارہ کشی کر لی تھی آج سے اور آج کل جو ہو رہا ہے میرا تو کچھ ہے ہی نہیں جو جو ہم نے کل رہا ہے سارے سیاست دانوں کا وہ تو اس کے مقابلے میں بڑی چھوٹی سی چیز ہے رہی نہیں اصلا ان کا یہ بھی ازام تھا کہ جو ڈیوارس ہوئی ان کی وہ عمران خان کی وجہ سے ہوئی امران خان کی وجہ سے ہوئی امران خان کی بیوی وقت اکر ہے کہ میری ڈیوارس یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی جمائمہ جو ہیں کل کل میرے چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں آج بھی اس کے ساتھ اتنی ہی ان کی فیملی کے ساتھ اس کے ساتھ بہت ہی اچھے اور گہرے تعلقات ہیں بچوں سے بھی تو وہ کوئی ایسی ابھی ریسنٹلی انہوں نے فیلم بنائی انہوں نے کہیں میری ان سے کسی نے پوچھا ہی ایک ان کا انٹرویو ہوا تھا جو لنڈن میں نے پوچھا کہ آپ نے سجل اللہ علیہ کو کس طرح فریک کیا تو انہوں نے کہا میں نے تو کیا ہی نہیں کہ تو مجھے یوسف صلی اللہ علیہ نے سجیسٹ کیا تو میں نے ان کو فون کیا بہن جمائیمہ نے یہ کہا میری بارے نے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سجل اللہ علیہ نے کہا تھا بلکہ میں ہوں کہ انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ یوسف نے یہ ہے۔ وہ unofficially کہ وہ اللہ روی پاکستانی کلچر ہے۔ اور بھا اور میں بہت دویا کہ وہ بھی بھی بہت بہت بھی انڈیا ہے۔ بہت 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 با ہے۔ وہ ان کی ٹوپ اپسٹار ہیں۔ ایمہ ٹومسون اور منوباصل روزی کا محمد جی آدمی آرہا، وہ ان کی ٹوپ اپر ایسر ہیں۔ انہوں نے اس کو ڈریکٹ کیا وہ بڑے بڑے اچھے دوست ہیں انہوں نے بنائی تھی بہت فلمیں انہوں نے ہالی وود میں اور انگل میں انہوں نے ڈریکٹ کیے تو بڑی انٹرسٹنگ اور مزے کی فلم ہوگی رہات کی بھی بیٹنے قبالی ہے مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا اس طرح کی قبالی آپ کو نہیں انہوں نے کہا کہ یوسف صاحب آتا ہے آپ بھی جارا کلچر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کلچر دیکھیں گے چھوٹی موڑی چیزیں کوئی اس طرح کی روایتی نہیں ہوتی چیزیں کہ آسمان سے گرہ خجور میں اٹکا تو وہ اس طرح کی چیزیں مجھے پوچھتی رہتی تھی اس زمن میں کیا کوئی ایسی کہامت ہے کوئی ایسی کہامت میں مدرمو قرآنی جو ہماری کوٹ اب جو ہوتی تھی کہ اپنا مثلا جس طرح کی کہامتے ہیں وہ ہماری پنجاب کی پنجاب کی اردو کی بھی دوسری بھی انہوں نے پوری یہ حدیلی کا کونسپٹ ریکریئیٹ کیا وہاں اتھرا عشقی سان دیندہ وہ میرے پروگرام میں ہی رہت نے یہ قبالی کی تھی جو ہمارا پہلا بھرسے کا پروگرام جس میں نسیری دین شاہ صاحب آئے تھے از ایک چیف گیس تھی پہلا پروگرام یہاں ہوا تھا اب تم یہاں زیادہ کر کے لیکن وہ پہلا یہاں ہوا تھا ماشاء اللہ آپ کی اتنی ایج ہوگی ہے آپ کے فٹنس کا راز کیا ہے؟ کوئی فٹنس کا راز نہیں ہے میں ایکسرسائز کرتا ہوں مجھوان کیا کھائیں کہ یوسف رازن کی طرف فٹ رہے کھائیں کیا مطلب کھائیں خالص چیز کھائیں خالص چیز کھائیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھیں دیکھیں پارک پاکستان میں کتنے انوار میں اگر آپ کے بعد جم نہیں افورڈ کرسکتے آپ جا کے دور لگائیں آپ باب کریں اگر آپ ایکسرسائز کرتے رہیں تو یہ آپ کو ایک بہت فائدہ یہ چیز آپ کو دے گی لڑکیوں کے لیے بھی یہ آپ کو دیکھتا ہوں کہ میرے جم میں اتنی زیادہ لڑکیاں آتی ہیں اپنا جم میں ہے؟ میرا جم میں جس جم میں میں جاتا ہوں میں اچھا اچھا اس کے بعد جم میں جاتے تھے سکواش کے لیے میں نے پانچ سال پہلے سکواش میں نے چھوڑ دی خان نے کہا کہ اپنے انجری میں انجری ہوگی تو پھر وہ سٹیمنا جو بلڈ کیا ہوا تو ایکسرسائز اتنی کرو لیکن انجری پرون ایکسرسائز نہ کرو رننگ چھوڑ دو، سکوار چھوڑ دو، یہ انجری پرون چیزیں ہیں اب میں ایکسرسائز کرتا ہوں اور ایسی کرتا ہوں ایکسرسائز تھی کیلگریز اتنی بہن ہو لیکن آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ جو ہے وہ کام سے ٹاؤں یوسف صاحب آپ نے سکافت کے لیے تو بہت کام کیا مگر کیونکہ جب بھی یوسف سرازدین صاحب کا نام آتا ہے تو یہ ساس ضرور جڑتا ہے کہ نواز صاحب علام اکبار جو علامہ اکبار کا نظریہ تھا خودی کا اور پھر فرس بے گا ایک موڈل کی میں نے تعریف کر دی بلکہ کل کی بار بڑی اچھی اس کی پکچر تھی میں نے بڑا اپریشیٹ کیا تو نیچے کسی نے کمنٹ کیا کہ آپ کا یہ کمنٹ سن کے علامہ اکبار کی روح بڑی خوش ہوئی جو بھی مطلب کہ لوگ جو ہیں وہ کسی کو انسان کو انسان بھی نہیں رہنے جاتے ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں نے قائد اور اکبار کو پڈیسٹل پر بٹھا دیا ہے زندگی میں ہم نے کبھی ان کے جو ویجن تھا اس کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کیا صرف ان کی نہیں ہم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کی بھی جو تربیت تھی انہوں نے جو ہمیں سکھایا تھا وہ بھی ہم نے آج تک کبھی آپ دیکھیں مسلمانوں کا ساری دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے اس کی بجاہ یہ ہی ہے سب سے بڑی بجاہ یہ ہی ہے کہ ہم ایکچولی میں ایکچولی آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے ماشاء اللہ سٹافت کے لیے بہت کام کیا جو ندریہ علامہ اقبال کا ہے وہ جتنا میں کر سکتا ہوں میں اپنے پروگرام کے ذریعے میں نے کیا ہے میں نے کلام اقبال پر کتنی آیل بمز کی میں نے کلام اقبال کے جو ویڈیوز تھے ان کی پرانسلیشن ان کی آجسٹ بناتے ہیں کتنے منی ویڈیوز بنایا ہے جو لوگ بہت پرسان کرتے ہیں اور خان صاحب وقتاً وہ اپنے میڈیا کے اوپر وہ ابھی کل ہی پرسوں ہی انہوں نے ایک چیز جو میرے میرے جو بھائی ہیں چھوٹے اقبال صلاح الدین وہ ایک انسٹیوشن رن کرتے ہیں جس کا نام ہے دبستان اقبال وہاں بقائدہ ان کے بہت سی یونیورسٹیوں کے ساتھ ایم او ایکچلی ہماری فیملی میں اقبال پر جو سکولر ہے نا وہ ہے میں نے جو کام کیا ہے میں نے اقبال کو یوت میں میوزکلی ان کو کیا کہتے ہیں انٹرڈیوز کیا ہے تاکہ وہ جو چیزیں وہ زندہ رہیں کیونکہ میوزک ایسی ہے کہ دل میں ہوتر جاتی ہے آپ نے ہماری میوزکلی انڈیسٹری اور فیلم انڈیسٹری کو نیا ٹیلنٹ دیا تو کیا آگے یوسف صلاح الدین صاحب کو فیلم بنانے کا عرادہ بھی نہیں میں نے وہ ایک بنائی تھی جا کیا کہتے ہیں عہیر رانجا احسن خان اور زاریہ بات کے ساتھ پی ٹی وی کے لیے پہلے وہ چودہ اپیسوڈ کا پلے تھا اس کے بعد اس کو میں نے کنڈنس کر کے ایڈٹ کر کے تو تین دھنٹے کی فیلم بنا رہی بڑی اچھی لوگ دیکھتے ہیں اس کو ہر لگا چینل پہ پی ٹی وی پہ بھی کافی دفعہ چلائی ہے اور یوٹیوب کی چینل پہ بھی لوگ کافی دیکھتے ہیں لیکن وہ بڑا ٹائرنگ کام ہے وہ میرے سے نہیں ہوتا ایک دفعہ ہو گیا ہو گیا بس ایک دفعہ ہو گیا ہو گیا میری زندگی وہ ہمیشہ میری ڈیسنی کے ساتھ چلتی ہے میں نے نہیں کبھی سوچا کہ میں نے اب یہ کرنا ہے جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ خود ہی ہو جاتی اب پی ٹی بی نے پروگرام جو ہے وہ اچھا آپ کا پروگرام بیچ پہ بند ہو گیا تھا اب بند ہو گیا تھا چھوڑے میں چاہوں میں چاہ سکتا ہوں اب چند چند لوگ سمتے ہیں کہ امران خان کی دوستی جو ہے چھوڑے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں بند ہوا اور یہاں اب لوگوں کی مجھے خوفر آئیں اور ایک بہت کی ٹیلنٹیڈ سنگر آئیں نیزلن سے امرتہ کونس ان کا میں نے پروگرام کیا انہوں نے خود ہی آکے ہر کونس کو بیر کیا انہوں نے شوٹ کیا پروگرام انہوں نے اس پروگرام کو بنا کے تو مجھے اب وہ دے رہے ہیں سارا پروگرام کہ وہ امرتہ ہیریٹیج میں اپنے یوٹیوب چینل پر لے دار ہوں اسی طرح اور بہت سے تو اللہ تعالیٰ آپ راستہ نہیں کسی کا روک سکتے جب آپ کی نیت اچھی ہونا آپ میں نے کوئی پیسے کیلئے تو نہیں پتہ آپ مجھے کتنے پیسے اپنے فی ٹی وی سے ملتے تھے کس نے پیسے ملتے تھے پہلے کب پچیس ازار ایک پروگرام کا آپ ہنسے ہی سنگے میں نے کبھی بیس نہیں کی پھر وہ دو تین چار سال پہلے خود ہی ان کو شرم آگی ہوں انہوں نے کہا اچھا نہیں اب پچیس کی بدا ہے ہم پچاس کر رہے ہیں پر گورمیٹ تو عمران حان صاحب آپ کے دوست کے چیزیں تو عمران حان کی گورمیٹ امران حان صاحب کہوں کہ مجھے پیسے بڑھاؤ کیا ہوگیا آپ کو میں کبھی بھی اس کو ایسی کچھ چیز نہیں کہہ سکتا کہ میں خود شرمندہ ہوں نہ ہی وہ میرا مطلب ہے کہ عمران حان صاحب کچھ چیز ہو مطلب دوستی ارادہ چیز ہے کام ارادہ چیز ہے یہ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم تو میں تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں قائد اعظم کا پہلوگار ہوں میں ان کی ان کو فالو کرتا ہوں ان کی جو تھوٹ تھی ان کا بیشن تھا کوشش کرتا ہوں کہ میں لباس بھی ان کی طرح کا پہنوں اور سوچ بھی اپنی اسی طرح کی طرح کہتے ہیں آپ کے اندر ایک چھوٹا سا نواب بھی چھپا ہوا ہے اس اصلاف دن میں اندر لوگوں کو نظر آتا ہوگا مطلب ہے میرے پاس تو یہ آپ دیکھتا ہے باہل میری چھوٹی سی گاڑی گھڑی ہیں وہ بھی چار سال پرانی ہیں اور نہ میرے پاس کوئی غریب پاکستانیوں کے پاس نہیں غریب پاکستانیوں کے پاس مجھے نہیں کبھی فرق پڑا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی عزت اور پیار لوگوں کا دیا ایک بات ہے کہ نیت میری جو ہے وہ بالکل صاف اور کلیئر ہے اور مجھے اسی کا ہی علم نہیں کیونکہ میں کوئی کمپوزر تھا کہ میں نے دوسرا چیزیں کمپوز کر دی اتنے اتنے بڑے گھانے میں نے نازی آسن کا گانا تھا ٹالی دے تھلے بے کے اتنا مشہور ہوا علی عظمت کا گانا تھا گلج برس یہ تو میں نے پہلے کیا جب نہ کرتا بھی نہیں تھا اہمیں مداد مداد نہیں کر دیئے پھر اس کے بعد یہ سارے جتنے پروگرام کیے اتنی کیا کہتے ہیں سات ایل بمز راہت کے ساتھ کی قبائلی کی وہ ساری میں نے کمپوز کی اور بڑے بڑے آرٹس ساہر علی بھگا پر ایک پیور ایگزامپل ہے کہ ساہر نے اپنا کامی وستائتے شروع کیے اور میں نے اس کو انکرش کیا تھا کہ اس کی عباد بہت اچھی پہلے شرمارتہ گاتا نہیں تھا پھر سب سے پہلے عبرسے کی پروگرام میں کیونکہ اس وقت یہ ہوا تھا کہ اس کا جو گانا تھا میں تینوں سمجھا ہوا کی اس کو جواد احمد صاحب نے کلیم کر لیا کہ یہ ان کی کمپوزشن ہے اور ان کے ورڈ ہاں حالکہ یہ بات بلکل بھلکتی انیس ہمارے یہاں شاہر کے اندرون شہر کے انہوں نے یہ لکھا سا گانا میں تینوں سمجھا ہوا کی اور بگے نے اس کو کمپوز کیا تھا پھر میں نے اپنا پوائنٹ بگے کو میں نے کہا تم گاہو یہ گانا اور فراج اس نے اوریجنلی بھی راہت کے ساتھ ساہر علی بگا صاحب آپ کے بچے ہیں میرے بیٹوں کی طرح راہت بھی ہے اور بڑی یہ بات ہے عزت ہی اسی طرح کرتے ہیں کہ آج وہ کچھ بن گئے ہیں اس بات کو وہ بھول گئے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ میری روحانی اولاد ہے یہ آپ کی روحانی اولاد ہے صنم ہو گئی حنان رسول اللہ ہو گئی ساہر علی بگا ہو گئی یہ میرا مطلب ہے آج بھی مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی میں نے کوئی چیز کرنی ہوتی پیچھے یہاں بیٹھے بیٹھے ہنان ہیوں ہی تھی اپنی رسول کر رہی تھی یہاں مجھے ذہن نے علامہ صاحب کا کرام ہے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق درد مند کا طرزِ کرام اور ہے میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے طرز بنائی ہنان کے پاس میں گیا نیچے میں نے کیا درد بنائی یہ گاہ دو اس نے گاہ دیا تو میں نے کہا اچھا تم فلانے دن بگے کو میں نے فون کیا میں نے کہا ہنہ آ رہی ہے پرسوں اس کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں یہ اس کو ریکارڈ کر دو اور اس کو بنا دو کوئی اس میں انہوں نے یہ حالانکہ بگا بہت ہیری چارج کرتا ہے لیکن میرے سے کبھی انہوں نے نہ بیعث کی نہ کبھی پوچھا نہ راہت نے نہ کبھی بگے نے نہ ہنہ نے یا سنم نے کسی نے دی کہ یہ بھی ہم نے یہ چیز کرنی ہے ہمیں کتنے پیسے ملیں گے کتنے نہیں پروگرام ورسہ میں اب آپ سوچیں کہ راہت جیسے سنگر کے جو تیس چالیس پچاس لاکھ لیتا ہے ایک ٹیلیویزن چینل سے اگر وہ کچھ بھی نہ لے یا لیٹ سے پچاس ہزار لے لے تو وہ کچھ بنتی ہے وہ صرف کیونکہ ہم سارے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہم نے اپنی میوزک کو ختم نہیں ہونا ہم نے یہ جو ویسٹر میوزک ہے چلے بھلے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم جو ہیں اسی لیے وہ برسے کا پروگرام اتنا دنیا میں مشہور ہوا اس طرح کا عورتو پروگرام نہیں تھا باقی تو سارے پاپ میوزک کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تینکیو سو مچ یوسف صاحب کے آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا پکی بات ہے ہم خاطر نہیں 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 مزید ہوئی تینکیو سو مچ مجھے اجازت دیں سو ممتے ہیں سو ممتے ہیں جب پروگرام سو ممتے ہیں کسی مسئل چکتر